نمسکار دوست و ساغت آپ کا چینل ایسا سے اگزام وارم ہے ریلوی گروپ ڈی کا ریجلٹ آ چکا ہے اور ریجلٹ میں بہت بڑا گھوٹا لہا ہے لگاتا کینڈیریٹ پروٹیسٹ کر رہے ہیں اس بات کو لے کر جو ریلوی گروپ ڈی کا ریجلٹ اور ریوائز کیا جائے لیکن ریلوی ریوائز ریجلٹ نہیں کر رہی ہے اور بلکہ وہ اپنا اپنا ہی کچھ میتھڑ بتا رہی ہے اور خود اپنی باتوں میں فسی جا رہی ہے جیسے حساب سے نوملائیزیسن کا پروسیس بتایا گیا پھر سوصل میڈیا پر بتایا گیا کہ ابھی تک ان کے دوارہ ون ٹوئنٹی سیکس مارکس پروائیڈ کیا گئے ہیں اور یہ تو بالکل ہی اپنی باتوں میں فسنے والی بات ہوگی کہ ریلویل نے جیسے حساب سے اس بات کو گجار کیا ہے کہ انہوں نے ون ٹوئنٹی سیکس مارکس پروائیڈ کیا ہے کہ نیجیٹ کو تو یہ سو ھیکینڈیڈیٹ آپ لوگوں کو آپ ان میں جو کبھوم بھولیں میں بھی نہیں اور نہ بھولے ہوں گے کہ کسی ون جیرو نائن مارکس آئے تھے اور یا پھر کسی کریں مارکس پروائیڈ کیا گیا تھا ریلوی دوارہ اور بہت سارے مارکس پروائیڈ میں ڈو مارکس پروائیڈ کے گئے تھے اور یہاں تک کہ سارے مارکس پروائیڈ کیا گئے تھا ویلویہ نے بتا دیا کہ انہوں نے ھان ٹوئنٹی سیکس مارکس پروائیڈ کیا تو یہ بلکل غلط ہے جو چلی سمجھتے ہیں ریلوے نے بول تو دیا کہ انہوں نے 126 مارکس پروائیڈ کی ہیں لیکن جو یہ فارمولا ان کا جو فارمولا تھا نوملائیزیسن میں جو میں نے فارمولا چیک کیا ہے اس فارمولا کے حساب سے جو ہمیں کبھی بھی چیک کرنے کو نہیں ملتا کہ کسی کنڈریٹ کے مارکس کسی ایکشٹر کنڈریٹ کے مارکس سے بھی جاتا ہو سکتے ہیں تو یہ بلکل غلط فارمولا ہے یہ بلکلی سراسر رونگ ہے جس حساب سے مارکس کسی ایکشٹر مارکس سے بھی زیادہ ہو جاتے ہیں تو کیا پرسنٹیج نکالیں گے اس میں مارکس کی آپ کیا کیا آپ کٹ آب نکالیں گے کٹ آب کتنے مارکسوں میں سے نکالنے گا 126 میں سے کٹ آئی ہے یا 100 میں سے کٹ آئی ہے کتنی پرسنٹیج پر آپ کٹ آب کو مانیں گے آپ کا جو رول ریولیشنس ہیں وہ تو وہیں دھرے دھرے رہ جائیں گے جس حساب سے انہوں نے یہ بتایا ہے ریجلٹ بتایا ہے آپ لوگ بتا دیں اگر آپ لوگوں کو ایک بات ضرور پتا ہونی چاہیے اگر کسی ایسا لگ رہا ہو کہ وہ پانس ہے ایک جام میں اس کے ون جی رو ون مارکس ہے اور وہ پانس ہے ایک جام میں اور وہ کیوں پورٹیسٹ کرے وہ کیوں بول ہے اس بات کے لیے میں پہلے ہی بول چکا ہوں یہ ایک ایک گھوٹا لائک طریقے کا تنکواد ہی ہے جب جو یہ نہیں دیکھتا آج آج یہ آپ پہ ایفیکٹ نہیں ڈال رہا ہے آپ آج لگ رہا ہے کہ چلو ہم تو نہیں مرے ہم بچ گئے ہم تو دور تھے اس بات سے لیکن آپ یہ میں سوچیں آپ کو اوپر آکرمن نہیں ہوگا آپ کو اوپر کبھی بھی آکرمن سکتا ہے کیا پتہ آپ ون جی رو ون مارکس لیتے ہوئے بھی آپ کو فائنل میں سیلیکسن نہ ہو کیوں کیونکہ آگے بھی گھوٹا لاؤگا آگے بھی فیجیکل میں گھوٹا لاؤگا آپ فائنل میریٹ لسٹ میں گھوٹا لاؤگا اس گھوٹا لاؤگا آپ ونجی رو ون مارکس پر بھی سروائیو نہیں کر سکتے گھوٹا لاؤگا ایسی چیز ہے آپ کتنے من نمبر لیا ہے آپ سروائیو نہیں کر پائیں گے دیکھ کچھ 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 کنڈیڈیٹوں ہیں جنہوں نے بہت اچھے پیپر گئے تھا انہوں نے ایٹی پلس ایک سکور کیا تھا لیکن فائنل ریالٹ آیا تو وہ فیل دکھا دیا گئے تو وہ ان کی کیا گلتی تھی اس میں کیوں کو فیل بتا دیا گیا وہ ان کیا گلتی تھی کیا ان کیا گلتی تھی یا پیپر ایٹی پلس مارکس کا اٹیمٹ کیا تھے بہت اچھا سکور گیا تھا ان کا لیکن لاشت میں ان کو فیل بتا دیا گیا ان کی تو سریعت منہ ہے دھریک دری دیا گئی ان کے مارکس کم کر دی گئے دیکھ کنڈیڈیٹ مارکس زیادہ بڑھانے تو ایک منوم ہم مان سکتے ہیں کیسیک گلت کے اسی سو مارکس ہو سکتے ہیںだと اسی سے سو مارکس ہو سکتے ہیں glycer that کے پلس ہو سکتے ہیں لیکن یہ صحیح نہیںencias ہے کیسی کیانڈیٹ کے اسی سے پچاس مارکس کر دی جائیں مائنس کر دی جائیں مارکس یہ بلکل صحیح نہیں ہے ہم اس کے بالکل خلاپ ہیں ہم صحیح ہیں اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ promises ہو ہوا ہے اور اس کے مارکس بڑھایا جا سکتے ہیں لیکن مارکس کم کرنا بلکل صحیح نہیں ہے ریلوے نے یہ نہیں بتایا کہ انہوں نے کسی کینڈریٹ کو ایک ہی سفٹ کے کینڈریٹ کو اسی تھے ایک کینڈریٹ کے ستر مارکس تھے اس کو انہوں نے ٹوینٹی مارکس دے دیئے اس کینڈریٹ کے انہوں نے ٹین مارکس کٹ لئے تو ایک ہی سفٹ میں یہ دو طریقے سے فرمولا کیا یہ دو طریقے سے نوملائزیسن کرنا یہ صحیح ہے کیا اس کے اوپر بھی آپ ریلوے اپنا جواب دے کی یہ کیوں ہوا ہے کیونکہ سٹوڈنٹ کا اس بات کو بھی ہے یہ ان کے دوست کے مارکس بڑھا دے گئے ان کے مارکس کم کر دے گئے بلکہ ان کی سیپ سیم تھی تو ایسا کیوں کیا ہے ریلوے نے اس بات کا بھی ریلوے اور ریلوے کو اس بات کا جواب دینا ہوگا اور اگر وہ ایسے نہیں دے گی تو پروٹیسٹ کے مادم سے دینا ہوگا کہ سٹوڈنٹ اس بات کو روکنے نہیں والے سٹوڈنٹ اس بات کو آگے دبانے والے آپ یہ من سوچئے کہ آپ آپ کا فیل ہوگے کیا کریں دے گئے کینڈریٹ لگاتار یہ بات چل رہی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ریلوے جرور ہوگا جسے آپ سے پروٹیسٹ ریگولر وی پر اپنی قدم پھوکے ہوئے اور لگاتار ریلوے کو پر پروٹیسٹ چلا ہوا ہے سوشل میڈیا پر لگاتار ایکٹیو ہے اور کہیں نہ کہیں آپ کو میں بتا دوں دو سے تین دنوں میں اس بات کو پر پیوز گویل جی بھی اپنی بات رکھنے والے کہ آپ لوگ پتا ہے بھی وہ بہت زیادہ بیجی ہیں الیکسنس کے جو کچھ بھی پروسیر چل رہے ہیں ان میں وہ بیجی ہیں اور جواب نہیں دے پا رہے ہیں لیکن وہ جرور اس بات کا جواب دیں گے مجھے لگتا ہے وہ دو تین دن میں کینڈریٹ کو جورو 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 جواب دیں گے اور کیا پتہ وہ دوبارہ ریلٹوی روایز کرا سکے تو اب بہت اچھا ہوگا کہ پچھلی بار بھی ایسا ہی ہوا تھا جو بھرتی پر لوگوں نے پروٹیسٹ کیا تھا تو ان کی باتیں مانی گئی تھی اور پیوز گویل جی نے خود ٹویٹر پر کہا تھا کہ جو انہوں نے اب کی بار انہوں نے جو ہے کوالیفکیشنز تھی وہ ٹین کر دی تھی اور دیکھیں اب کی بھرتیوں میں بھی کوالیفکیشنز کم کر دی گئی ہے تو یہ بات جرور مانی جائے گے آپ ساتھ دیں گے تو اگر آپ بھول جائیں گے اس بات کو نہیں ہوگا اگر آپ لوگ اس بات کو ابھی تک ایکٹیو رکھیں گے اور ایکٹیوی رکھیں گے ہر وقت اپنی باتوں پر مانے رہیں گے تو جرور رجل ہوگا میں ہنڈرے پرسنٹ بول سکتا ہوں کی رجل ہوگا اگر آپ چاہتے ہیں تو جرل جرور ہوگا اور آپ ہی اگر امیدھار جائیں گے تو رجل نہیں ہوگا تو اس میں کوئی ڈرنے والی بات نہیں ہے آپ لوگ لوگ بلکل سانت رہی ہے اور ایک طریقے سے اس بات کو ایکٹیو رکھی ہے کی ہمارے ساتھ گلت ہوا ہے اور اس بات کو لے کر آپ اپنا قدم اٹھائیے کوٹ میں اپنا راتیا ڈالی ہے کی کس بات کو بلکے مارکس کم کر دی گئے ہیں دے ایک اینڈیڈیٹ آپ کام آپ لوگ پیپر دے چکے ہیں اور آپ پورا لاشٹ میں فیل کر دی جاتا ہے تو یہ بھی آپ کا عدhikار ہے پوچھنے کا بھی آپ کا عدhikار ہے کہ ہم کو کیوں کیا گیا یہ آپ کے رائٹس ہیں اور آپ ان کو اوپر بول سکتے ہیں آپ ان کو اوپر آر ٹائی ڈال سکتے ہیں ان کا جواب لے سکتے اس بات کو پر کی ان کے آپ کی رو مارکس کتنے تو آپ کو نوملائیجیسن کیوں کم کر دیا گیا آپ کو پورا فرملا ڈسکلوز کیا جائے گا تو آپ آٹے جا کے ڈال کی جواب لے سکتے ہیں یوٹیوب چینل فیلی طریقے سے آپ کا ساتھ ہے اگر کسی کنڈریٹ کو آٹے کے بارے پوچھنا ہے کہ آٹے کس طریقے ڈال جاتے ہیں میں اس کے اوپر ویڈیو بنانے کے لیے تیار ہوں آٹے آئی اوپر پورا پروسیزر دینے کے لیے تیار ہوں میں ہر کسی طریقے سے مدد کے لیے تیار ہوں اگر کسی میرے بس کے ہوا بتانا بس کے ہوا کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں کر سکتے آپ کیا سٹیپس فولو کر سکتے ہیں آپ لوگ سے بتائیے کیا سٹیپس آپ کو پھوڑو کر لے میں آپ کو اس کے لیے ایک ایک اکوریٹ گائیڈز کروں گا کہ آپ کسی بات میں نہ فسیں آپ کسی بات کو اوپر کسی سویدھانک روپ سے کام کریں تو اچھا ہوگا تو سویدھانک روپ سے کیا چیز اچھی ہو سکتی ہے میں آپ لوگوں کو جرور بتاؤں گا چینل کو آپ سبسکرائب کر لیجیے گا ویڈیو کو لائک جرور کر جیے گا اگر آپ کو اس سے کچھ انفرمیشن پروائیڈ ہوتی ہے اور باقی میں ہر وقت آپ لوگوں کے لیے تیار ہوں اس بات کے لیے کی ریلوے کا ریجلٹ ریوائز ہوگا اور ہنڈرے پرسنٹ ریوائز ہوگا بہت دھنے باد